انجی جرمنی میں فرسٹ ڈے کی شروعات ہوگی اور بس ہم نکلنے لگے ہیں بڈیا کی انیورسٹی ممی پہلا سپورٹ ہے دیکھنے کے لیے بارش سے ہمارا سواگرد ہوا ہے اور بس سامنے گاڑی کھڑی ہے گھر کے ساتھ فری پارکنگ مل گی تھی آپ کو پشلی ویڈیو میں بتایا تھا اب جاتے ہیں جرمن کی یہ سٹی ایکسپلور کرتے ہیں اور کیونکہ ہم آئے ہیں بلیک فرائیڈے والے ویکنڈ پہ تو لگ رہا ہے ایسے ہے کہ سب کچھ بند ہوگا اب آگے بھی آپ کی کیسی فیل ہے آگے پہلی بار جنبی جنت ہے جنت اور اصلیت میں جنت ہے کوئی اس پر جسپ نہیں ہے کوئی اپنا پولوشن نہیں ہے بندہ کے لئے یہاں پہ ویسی بڑھ جائے تو ابھی تو بہت بڑھی بڑھیا ہے ہر طریقے کا ڈسپلن ہے جتہاں انہوں نے دیکھا ہے کیونکہ کل آئے ہیں اس کے اندر جب سے میں آئے ہیں کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں لیکن جو میں نے میں نے ابزرگ کی ہے یہ تو ہے ہی ہے میں نے ان کو یہ کہا تھا میں کہا سب سے پہلے آپ چیز ایک نوٹس کرنا وہ یہ جو میں ہر بار ہر جگہ جا کے مطلب بتاتا ہوں کہ کوئی یہ جگہ نا پیچ زمین کا ایسا نہیں چھوڑتے جہاں پہ کی ڈسٹ ڈھیلی ہو سکے سب سے پہلے بھی ہم چلیں گے ایڈ ڈی کر کے یہاں بے ایک وہ ہے سپر مارکٹ جس کا بھی میرے کو یہاں پہ بتایا تھا سبسکرائبرز نے کہ دیسنٹلی پرائز ہے پورے شہر میں سنناٹا پسرا ایک مارکٹ نہیں کھلی ہوئی ہے دیکھ رہے ہو سب کچھ بند ہے بس گروسری پر ایسنچل کموڈٹیز میں آتی ہیں وہ کھلی ہو یہ آگا ہے یہ بھی یہ مین سائن اگر یہ گرین ایرو ہو تو ہی رائٹ لے سکتے آپ ورنہ نہیں تو ابھی ہم نہیں جا سکتے رائٹ ہم نے جانا ہو اگر یہ سائن نہ ہو تو آپ رائٹ لائٹ پہ کمپلیٹ سٹاپ آکے پھر رائٹ لے سکتے یہ وہ بھی ہے سیٹ وارمر پتہ نہیں کہا سا چلتے ہیں یہ رہا سلا دو سیٹ گرام ہو جائی گی بند ہے جو کمپلیٹ لیا ہو پورا لائٹے شائٹے کچھ نہیں چل رہا جیسے یہ گاڑیاں بھی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی سڑک پہ پار کو کسی کو اتار رہی ہو یا کچھ تو رول ہے کہ منیمم آپ ایک میٹر دور سے نکلو گے اچھے اگر ان کا دروازہ کھلا بھی ہو کوئی اتار بھی رہا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں تو لوگ گاڑی لگا کے اتار رہے ہیں یہ ہوتل والے نہ ہو یہ ہوتل بھی ہیں پرانے زمانے والے سٹائل ویسے ہی بنا ہوئے ہیں وینٹیج آلڈی سڈ ڈیڈ نہیں نہیں لائٹے جل رہی ہیں جل رہی ہیں کینیڈا بھی گہ رہا میں نا تو رات کو لائٹے جلتی چھوڑ کے جاتے ہیں سارے سٹور چوری اور ہی نہ ہو تو ان کو دیکھ کے بسانے ہی مشکل ہوتا ہے باہر سے لوگ نہ دیکھیں لوگ لائٹ تو جل رہی ہیں بیا ہے ہے کوئی اندار نہیں ہے وہ دول گاڑی ایک نہیں گاڑی ناگا یار کم سے کم نجری مار لائٹے اندر جل رہی ہیں پر وہ مجھے وہی لگ رہا ہے جو سیکیورٹی کے اس کے لئے جلتی ہے نا موسیقی یار سالٹ ویلٹ دیکھے تو مزا آ گیا برٹ بہت یہ گلت دن پہ آئے ہیں اصلا میں فلائٹ ٹکٹ سستی تھی مو جب سمجھ آیا کیوں کیوں تھی سستی تھی یہ چابی ناک تو اندر رہنی چی ہے میں جاتا ہوں نا گاڑی لوگ ہو جاتی ہے اور پیچھے سے اگر آپ نے دروازہ کھول دیا سارن بج جائے گا کل ممی کھا دیا یہی ہوا تھا کیونکہ جیسی میں پاس آتا ہوں اندر رہی ہیں یہ پیارا شہر ہے پوری ہیل سٹیشن بھائی بھائی یہاں بڑی آئے گی واہ جی واہ کابل یہ پیڈیسٹریان زون نا ہو نہیں گاڑی ہے ہاں گاڑی ہے کیا بھائی یہاں گاڑی ہیسٹورک سینٹر اندر پیڈیسٹریان زون یہ یونیورسیٹی آگی بھائی یہی ہوگی یہ اندر یونیورسیٹی ہے یہاں آہاں ہوتل لیاز پارکنگ ڈھون کے کیسے اب باری شوڑی ہے پدل پدل چل نہ4 readem جی کوئی تو لوگ دکھے ان سے پوچھتے ہیں hello ہم ہم mhm my niece is getting admitted for the coming season in the University so francis ڈمیش hi so she is she just got admission in the university and we wanted to enquire about any accommodation موسیقی 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 کچھ ریفرنس پوائنٹ مل گئے کیا کرنا ہے اور ہمارے ایک سبسکرائیبر ہیں ان کا میں کوئی مسیج آیا ہوا تھا تو میں نے گسو پر مسیج کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ کئی سال سے رہتی پولڈا سٹی میں ہے اور وہ ہماری ہیلپ کر دیں اسٹرونڈ اکومنڈیشن دیکھنے پہ تبھی میری ان سے بات چل رہی ہے ہم ویٹنگ فر اسکار یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم اکیلے آتے تو ہمارے تو بس کے بات نہیں تھی نہیں بھی ہے یورپ کا ویزا اور یورپ کا چکر لگ گیا یہ ری سٹوڈنٹ ہاؤسنگ کی بیلڈنگ ان میں ملیا تو مزا آ جائے یہ لکھا یہ لکھا ہوا ہے کون کس کس فلیٹ میں رہ رہا ہے اکشت اپنے دیسی لوگ بھی یہ در چوٹی سٹیز کی یہی ایڈوانٹر جوتی ہے اندر آل موست بڑی سٹیز والا سب کچھ ہوتا ہے مگر رینٹ کم ہوتے ہیں خرچیں آ رہنے کی کم ہوتے ہیں اور یونیورسٹی سٹیز کی مین ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ٹیک آوئے ریسٹرانٹ یہ سب کچھ بہت ملنا ہے اور یہ عام طور پر جب بندہ کوئی کنٹری گھومنے آتا ہے تو ایسے شہر میں سو جاتے ہیں کیونکہ بڑے شہروں میں تو ان کا نام نہیں آتا چاہے وہ فرانکپورٹ ہو ہمبرگ ہو برلین ہو تو اسی لیے ہم نکلیں تھوڑا سا تو ایک ایسی چھوٹی شت سٹی دیکھ لے پہ موسیقی 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 سے اپنے ریکویسٹ کر دی تو ایک سر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں سات سال سے فولڈا میں رہ رہے ہیں مطلب کہاں کہاں دنیا میں سبسکرائی بڑھ فائلے ہوئے ہیں ایک بڑھ کو سن کے بہت بڑی لگتا ہے انہوں نے کہا وہ یہاں رہ رہ رہے ہیں اور وہ آ کے ہماری نیس کے لیے اکومنڈیشن ڈھونڈنے میں پوری ہیلپ کر دیں گے وہ کو دیکھ گئے سامنے سے میں ایک چویڈر سے کراس کر رہا تھا اسے ملتے ہیں کیونکہ بھئی فری میں ایجوکیشن کے لیے وہ یہاں آت ہو گئی ہے مگر کیونکہ شہر چھوٹا ہے انگلیش میں ایجوکیشن ہے مگر باقی سب تو جرمن میں ہی چلتا ہے اسی لئے تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے سر پہنچ گئے میں ان سے بات کرتے ہیں کیسے سر پہنچ گئے میں آپ نے ٹائم نگالا آپ آئے چھوٹی والے دن وہ بھی اپنے جبکہ بندہ ٹائم فیملی گھر کو دیتا سب سارے نہیں ایسی تو کوئی پاتھ ہوں ہے ایک تو یہاں چھوٹی چڑھ رہی ہے ایسی کچھ گھلاو آنی ہے یہاں پہ اور ہماری لیے اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ایتا بڑے کنیڈیا کو چھوڑ کے در آئے ہو ایک چھوٹے سے شہر میں مجھے یقین بھی نہیں آرہا ہے تو یہ سب سے آیا ہے کہ میں نے ٹائم لیا ہے اچھا بھلک گیا میں نے ٹائم لیایا ہے ہاں ہاں توڑ سامنے کھڑی کر دیں گے اور سر زیگلی میں ہماری سپیکر پہ بات ہو رہا تھے مممی ساتھ سے نے پوچھا ماتا جی کیلئے چائے لیا اور مممی نے ایسے اشارہ کر دیا کے مممی نے گھریا ہوں اچھا تو نہیں لگتے ہیں وہ چائے کا بارت ہی سمانہ ہیں شہر جانرہ بھی نہیں پڑے گی بنا تھنڈی ہو جائے گی اچھا 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 بچے ہیں تو ایک میرے ٹیبل پر بیٹھ کے ہم اسی ٹائم آپ کا اپلوڈ ہوتا ہے بلوڈ موسیقی جو ہے آپ لگا لو اس کا آدھا ہی ہوگا تو اسی لیے اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹکٹ لے لی تھی نا گلتی سے وہ کوئی پرائیورٹی والی لے لی تھی انٹر سیٹی ایکسپریس کی لے لی تھی اگر ریگولر جو ہیسن ٹکٹ ہوتی یعنی کی جو سٹیٹ آئے ہیں ہاں پہ اس کی اگلتی تو وہ آدھے ریٹ کی ہوتی بس یہ ہے کہ ڈیفرنس ٹائم کا پندرہ یا بیس منٹ کا پڑ جاتا ہے نورما ٹرین اس پر ریگیونال ایکسپریس کیتے ہیں اوکے 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 تو یہ چیز ہے تو پھر بھی ہے جس طرح سے لوکلز جو رہ رہے ہیں وہ بدا سکتے ہیں بہی کیونکہ بندہ تو کہتا ہے مشین میں جاتا ہے سکھا ڈالے جو آگے اس ٹائم تو سمجھ آتی نہیں بڈ چلو ٹھیک ہے دھیر دھیرے سیکھ جائیں گے یہاں پہ سب گہرے ہیں سٹوڈنٹ اکومیڈیشنز ہیں دیکھتے ہیں ابھی کہیں جا کے کوئی اگر مل گیا بیٹھا ہوا تو تھوڑا سا ہی ہو جائے گا تو اٹلیسٹ فون نمبر لے کے نا کول تو گھر بھائی سر کہہ رہے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہیں تے کہ کوئی مل جائے تو آ رہا ہے باقی دیسی بھائی گھوم رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ مل گئے وہ بتا رہے ہیں کہ بیس طریقہ کیا کہہ رہے ہیں اس بلڈنگ میں تو ڈیڑھ سال کی ویٹا ہے یہاں نہیں ملے گا میں تو یہ بتا لگا کہ بھائی ساب جو ہی ہمارے اپنے سبسکرائب پر نکلے کہتے ہیں سر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہیں پہ کنیڈا والے تو نہیں ہوں آپ یوٹیوبر میں نے کہا ہوں تو انڈیا والا مگر بہت ٹائم سے پہچان یہی بنی ہوئی ہے تو انہوں نے میرا نمبر ویگا لے لیا کہ ہم سارے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں مگر اس بلڈنگ میں دیڑھ سال کی ویٹنگ ہے اور سارے لڑکے بھی پاکستان سے تھے اور وہ ابھی بس ابھی فرائیڈے ہے تو وہ جمعی کی نماز عدا کرنے جا رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا رش میں تھے ابھی ان کا کال آجے گی یہ کیا چیز ہے؟ جاتے ہو بھی لے گا اچھا مین چھے کاتھیڈرل ہے یہاں کا مین کاتھولکس کے جو بیشوفز ہیں وہ بھی ہی رہے ہیں اچھا 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 کاتھیڈرل ہو گیا پھر یہاں کا مین اوکے جو جرمنی میں کاتھولکس ہیں آتے ہیں کاتھلس بڑا سنڈر ہے شہر تو ماننا پڑے گا یہ آگے جی یہاں لکھا ہوئے ہیر لیوز سٹوڈیٹس جو نے نے بتایا مجھے باقی منجرمن کچھ نہیں آتی یہ آگے جی سٹی کے ہسٹورک مین سینٹر کے اندر سارے پیچھے مارکٹس کے گرہ لگی ہوئی اور بہنہ بیسٹ لوکیشن یہ ہے اگر اس کے اندر مل جائے تو برد ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی یہ ٹیمپریری دیتے ہیں کہ بھئیہ آپ آو چار سے مہنے کے لیے جب تک آپ اپنا پورا پروپر لمبا اکومیڈیشن ڈھونڈ لو کیونکہ پھر لوگوں آتے ہیں ان کے دوست بنتے ہیں سرکل بنتے ہیں تو اس سے آپ سے اکومیڈیشن ہو جاتی ہے پہلے چار سے مہنے کے لیے سٹرکل ہوتا ہے باقی لڑکی ہمارے تو ساڑھے تین سال کے لیے آئی ہے یہ بیلڈنگ بھی سٹوڈیٹس کی ہے یہ بھی یہ بھی سٹوڈنگ بیلڈنگ ہے ایک کیوپ ان کی ویب سائٹ بھی ہے یہ اس کی آپ فوٹو کیا چلو آہا اچھا یہ اچھا یہ تو ایدھے کسی انویسٹر نے اندر سے ساری وہ رنویٹ کر دی کیونکہ یہ بیلڈنگ گرا ہی نہیں جا سکتی پرانی بیلڈنگ جب اجیے ہیں بائے لاؤ تو یہاں پہ پروفیسرز آتے ہیں پیچھے ان کی بیڈیا کا سکول تھا آگے یونیورسٹی ہے تو وہی سیم یونیورسٹی ہے چھوٹا ہی ہے شہر گانے کا مطلب ہم گھوم پندرہ منٹ میں آہ وہی ہاں تھے ٹھیک ہے پندرہ منٹ میں ایک ہونے سے دوسرے ہونے بندہ جا سکتا ہے اب ہم دیکھنے دی کسی اور بورڈ پہ یونیورسٹی کے کوئی کچھ اگر لگیں پیمفلٹ وغیرہ ایریا تو بہت سندھ رہے یہ سارا کیمپس ایریا ہے یونیورسٹی کے اندر کا یہ ہے اور یہ لگا رکھیں آپ کو فون نمبر سے یہ ایک نکال کے لے جو یہاں سے کھاڑ کے فراہ فون کر سکتے ہو ان پر تین سو ساٹھ یورو الگ الگ ہے ٹھیک ہے ان کو تو فون ملا کے ویوئنگ کے لئے جا سکتے ہیں تھوڑا سا سائٹ پہ لیکن وہ سفر بس آتی ہے ہر بھی ٹوئنٹی مینٹی کے بعد اوکے پانچ کلومیٹر دو رکھو وہ اس کا فگر نہیں کرو کیونکہ بس چلتی ہے ساری جگہ سارے سٹی میں سارے بار بار بول رہے ہیں کہ یارے جو چار دن ہمارے ہم کانٹاک نہیں کر پائیں گے کسی سے یہ تھوڑا سا ہمارا مس پلاننگ ہو گئی ہے ورنہ اگر کھلا ہوتا اور اس پیٹ سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہے پھر تو دو تین چار دن کے اندر کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے باقی وہ میں نے اپنا فون نمبر جو ہے جو ہمیں لڑکے بھی بھائی لوگ ملے تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہے وہ نماز کے بعد شاید کال کریں گے تو وہ بتا دیں گے وہ تو ایکشلی رہی رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اب لمبے ٹائم کے لیے ہے تو فیلحال کے لیے اگر ہمیں کچھ مل جانا چار چھے مینے کے لیے کچھ جو ہیں تھوڑے ایکسپنسیو بھی ہوتے ہیں اللہ جی یہ والی جو ہیں تھوڑی سی موڈن من رہی ہے اس کے یہ کہنا ہے کچھ ایڈ بھی آئی ہے ایک باروں میں ابھی تم نے فون نمبر اس کا اندھر لکھا وہ تھا وہ لے لی ہے کہ کل کو کسی ابھی بات کریں گے ساہی جگہ سے نمبرز اکٹھے کر رہے ہیں کہہ گا کر سکتے ہیں شاید سندر ہے اوپر تھوڑھوڑا ٹیلیں ہیں ان کے اوپر پہنے سے گھر بنے ہوئے بڑیا پیارے پیارے سے اور نیچے آکے جو ہے شیئر اتر جاتا ہے گلیاں نکل رہی ہیں بڑا پیارا یار مجھا ہے ایک اور آیا کمپس لیویں گھر کٹھے ہیں یہاں پہ اتنی شورٹج اور انگلیسلی میں بندہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑی بزنس بن گیا یہاں پہ سٹوڈنگ اگھومیڈیشن گا اچھے یہ تو بھئی ہے یونیورسلی بھالا جس میں سب سے پہلے آیا تھے بڑا اب جی بڑے شہروں میں لوگ پھر بھی انگلیس بولتے ہیں جو انگلیس پیکنگ کنٹری چھوٹے شہروں میں آپ نکل جاؤ تو کمی ہوتے ہیں لوگوں جیسے جیسے شہر گروہ کرتے ہیں باہر کے لوگ آتے ہیں انٹرنیشنل تو پھر تھوڑی سے انگلیس پیکنگ آتی ہے ابھی پولڈا اس لیول پہ ہے کہ بھی وہ ٹرانزیشن چل رہی ہے مگر موسٹلی یہاں پہ ہر بندہ کمفرٹیبلی جرمنی بولتا ہے جیسے اپنے وہاں پہ بھی آپ دیکھ لو کہ دلی میں بومبے میں زیادہ انگلیش بولنے والے مل جائیں گے بنسبت جو ہے ہمارے نون میٹرو سٹیز کے اب جی ہم آئے اس علاقے میں یہ تھوڑا ریزڈنشل ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بیلڈنگ ہے مگر یہاں میں دیکھا کہ بیلڈنگ ہونا کوئی بندہ نہیں باتھا تو ریسپشن ریسپشن پہ یہاں پہ سب کے باہر ایک فون نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو فون کرو ہاؤس ماسٹر جو بھی کیا ٹیکر ہوتا ہے اس سے بات کرو وہ بتائے گا کیا کراہ ہے مطلب اگر یہ لڑکی اکیلے ہی ہوتی اور پہلے سے اکوموڈیشن نہ ہو تو بندہ کتنا کھجل ہو یار شہر کے چپے چپے گا بتائے گے کہ کون سے اپارٹمنٹ ہے کتنی بیلڈنگ ہے بیس میں آلی ہے ابھی تو فیلال فون نمبر اکٹھے کر رہے ہیں یہ ایک وار بیلڈنگ ملی ہے یہاں لکھا بھی ہوا سٹوڈنٹس کے لئے یہی ہے میرے خیال سے یہاں مین کمپنی ہو نمبر کے جو اپنی بھو رہا ہاتا ہے اچھا اس کا یہاں دیکھیں کوئی خالی ہے کسب پہ نام لکھا ہی ہوا ہے سب پہ لکھا ہوا ہے یہ شہرد نہیں اس تمہیں آلگایا ہوا ہے ایک دو خالی ہے یہ بھی خالی ہے خالی ہے خالی یہ پرانی ٹائپ ہے جو یہ بھی ساری ادھر سٹوڈنٹس ہی رہتے تھے اچھا انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے یہ ادھر فالی ہے اچھا اپر لیکن وہ رینویٹ ہو رہا ہے رینویٹ ہو رہا ہے ایک اور دیکھنے آئے ہیں یہ نا سارے موسیلی ایک ہی میجر کمپنی جن کے انڈر ہیں ان کو ہم ریچ آؤٹ کرنا ہے بڑھ نیکسٹ کریں گے جیسی موقع ملتا ہے بڑھ آج ہمارا سارا انفرمیشن نمبر ایڈرس گیدرنگ ان سب کا ہوئے ہے اس میں شاید کچھ خالی ملی ہے جو نمبر لائے ہیں ان پر فون مل آ رہے ہیں ہم یونیورسٹی سے جو پیپر والے لے کے آئے تھے نا نمبر لے کے ہوئے ان پر سر نے آگے فون ملائے جنمن میں ان سے بات کر لی تو انہیں یہ شہر ہے چوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے سکلز تو یہ ہلکا سا بھاہر نکل گیا جہاں پہ ہم رکے ہوں ہیں اس سے چھ منٹ دور یونیورسٹی سے پندرہ منٹ دور یہاں پہ کچھ اویلیبل ہے تو ابھی وہ دکھانے کے لیے وہ نہیں تھے کیونکہ بیا ویکنڈ چل رہا ہے مگر ہم کو ایڈریس مل گیا تو ہم نے کہا کم سے کم علاقہ دکھا دیں جا کے بالکل ہی فام والا گاؤں ہے وہ اندر آر بھی کھڑی ہے بھئی یہ بلڈنگ ہے یہ اس نے اندر سے رنویٹ کرا دیا ہوگا اور ہوگی چیز یہ ہو ایسی یہ بولیا ہے ایسے تو گاؤں ہیں تو یہاں پہ فریش انڈے فریش ڈودھ سم ملے گا مگر جو بیلڈنگ ہے نا جس میں وہ رینٹ پہ دے رہے ہیں کہہ رہے رنویٹ کریا ہے بیلڈنگ باہر سے بلکل ہی باہر نہیں یہ تو نہیں چلے گی ہم گھوم گھام کے ہاں ہیں یہ ہی ایسر کونے والی ایک نمبر اس میں تو بنے گی نہیں بات کتنا ہی اس کو کیا کر لیا ہوگا اندر سے تو یہ مین پرائیورٹی تو ہے اکومڈیشن ڈھوننا اور جیسی جس سے ہم فری ہو جاتے ہیں تو ایک پوری پروپر ڈیٹیلڈ ویڈیو یہ بناتے ہیں کہ اس نے اپلیکیشن اس کا ایڈمیشن ہوا کیسے پورا پروسس کمپلیکسٹیز کیا آتی ہیں اور اس کے بعد یہاں آنے کا جس کا پورا ایکسپیرینس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک ون آف ہولیسٹک ویڈیو بنا کے جس کے اندر سب کو پوری کی پوری انفرمیشن مل جائے کہ اپنی فیملی سے وہ خود کسی کو بیچنا چاہتے ہیں خود آنا چاہتے ہیں کسی بھی ایج رینج میں اور آج کل کچھ جمنی میں ایسی سکیم بھی آگے جس میں سرکار آپ کو منتری allowance تک دے گی تقریباً 700 یورو کے آسپاس جس سے آپ اپنے basic خرچے چاہے وہ کرایا ہو living expenses تک پورے کر سکے along with scholarship تو یہ سب چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر جو بہت سارے میرے friends as students آئے ہوں گے یہاں پر already ان کا experience job wise کیسارا وہ سارا بھی ہم اس سیریز کے اندر آنے والی کچھ ویڈیوز میں شیئر کریں گے جیسی ہماری accommodation کا ہی سوٹ ہو جاتے یہ باقی ویڈیو ٹھیک ٹھیک لگی تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کے سپورٹ کے لیے سبسکرائب بٹن بلکہ بہت سکرائب بہت سکرائب